سلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے سب خیلیت سے ہوں گے آج ایک اور بہتی زبر جیسی ریمیڈی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اکثر لوگ کی بہتی کومن پرابلم ہے کہ جوائنٹ پین رہتا ہے ہٹنوں میں درد باڈی پین رہتا ہے سر میں درد رہنا کسی بھی قسم کا اگر آپ کی باڈی میں پین ہے تو اس کو یہ ریلیف کرے گی اور بہتی اچھی ہیلڈی ایک ریمیڈی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کے لیے جو میں انگریڈینٹس چاہیے وہ اس وقت میں سامنے موجود ہیں آپ لوگ بھی دیکھ لو نو ٹاؤن کر لو تاکہ آپ لوگ بگر یہ ٹرائے کرو تو آپ کو پتاؤں سب سے پہلے جی یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے گوڑ کیونکہ یہ جب پوری ریمیڈی ریٹی ہوگی تو یہ پیسکلی لڈو بنیں گے ہم نے اس کے لڈو کی شیپ میں بنانے اور اس کے لیے جو ہے ہمیں میٹھا چاہیے لیکن یہ حضب ضرورت آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی شیگر پیشنٹ ہے اور وہ میٹھا آوائٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کم یوز کر لے ٹھیک ہے یہ میں نے ادھر 400 گرام کے قریب گوڑ لے لیے اس کے بعد ہمیں پاس الائچی ٹھیک ہے گرین ہری الائچی جو چھوٹی الائچی ہوتی ہے وہ اس کے بعد ہمیں پاس کشمش کچھ بادام ہے میرے پاس ٹھیک ہے اکھروٹ ہیں اور جی ڈرائے کوکنٹ ہوپرا ہے یہ بچ کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد جی یہاں پر ہے میں پاس دیسی گھی یہ ہم یوز کریں گے ایک کپ ٹھیک ہے بکتا ہم ہم اس کو ایڈ کرتے جائیں گے لیکن کانٹریٹ ہماری ایک کپ ہی رہ گی اس سے زیادہ ایڈ نہیں کریں گے ٹھیک ہے ایک کپ اس سائز کا ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ ہے گون کا تیرہ ٹھیک ہے یہ بھی ہنڈریڈ گرامز ہے آٹا لیا ہے میں نے ڈیڑھ کپ اور یہ ہے کھشکاش ٹھیک ہے یہ دھو کر ڈرائے کر لیے ڈرائے اس طرح کی ہے دھو کر میں نے پین میں گرم پین میں اس کو تھوڑی سی دیر چمت سے چلایا ہے تو اس کا سارا پانی ڈرائے ہو گیا ہے تو یہ بھی ہنڈریڈ گرام ہے ہمارے پاس کھشکاش بھی اور گون کا تیرہ بھی ہنڈریڈ گرام ہے اور کوکونٹ بھی ہنڈریڈ گرام ہے ٹھیک ہے فور ہنڈریڈ گرام گوڑ ہے آپ اپنے اندازے سے تھوڑی سی الائچی لے لیجئے گا یہ تقریباً چودہ پندرہ دانی ہری الائچی کے ہیں اس کے اندر سے ہم اس کے بلیک بلیک جو سیڈز ہوتے ہیں وہ ن یہ ہے میں پاس کشمش اس کی کونٹیٹی جو ہے یہ ایک ہنڈریڈ گرام کا پیکٹ تھا اس میں سے میں نے تھوڑی سی لیے آپ بھی اسی حساب سے انداز سے اس کو لیجئے دیں اور اس کے بعد بادام ہے اور افروڈ کی یہ کونٹیٹ ٹھیک ہے اب میں اس کو بنانا شروع کرتی ہوں اور پھر میں آپ کو آگے ریسپی بتاتیوں اس کی سب سے پہر چمچ دیسی گی ڈال ہے اسی حساب سے جو میں نے آپ کو ایک کپ کا حساب بتایا تھا اسی میں سے تھوڑا سامنے لے گیوز کیا ہے اب میں اس کے اندر ڈالنے لگی ہنڈریڈ گرام گون کا تیرہ ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے دیسی گی کے اندر گون کا تیرہ شامل کرنا ہے اور اس کو اچھے سے اس میں بھون لینا ہے ٹھیک ہے جیسے جیسے یہ روز ہونا شروع ہوگی تو اس کے اندر آپ کو یہ بابلز بنتے بھی نظر آئیں گے ٹھیک ہے یہ پھول جائے گی تو اس کا مطلب ہے جی یہ ریٹی اس کے بعد آپ اس کو اسپون سے چیک کروکے کہ اگر یہ ٹوٹری ہے تو مطلب یہ اچھے سے بھون گئی آپ کے سامنے اس کی کنڈیشن ہے اس کو اچھے سے فرائے کر لیں یہ دیکھیں اس طرح سے فرائے ہونے کے بعد اس کی یہ کنڈیشن ہو گئی ٹھیک ہے یہ اس کنڈیشن میں جو ہے ریڈی ہے اب اس کو آپ اس میں سے نکال لوا رام رام سے یہ جو ہے بہترین آزمودہ ٹوٹک ہے جو میری مدر نے میسا شیئر کیا تھا اور ہم لوگ کافی عرصے سے اس کو یوز کر رہے ہیں تو ہمیں بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا اس لئے میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں بچے بھوڑے جن کو بھی اکثر سردیوں میں جو ڈرائی فروٹ کا استعمال نہیں کرتے یا ان کو ڈرائی فروٹ نہیں پسند تو اس طرح سے یہ ریمیڈی آپ بنا کر کھا سکتے ہو یہ اچھی ہے کھانے میں بھی گرم دودھ کے ساتھ رات میں سوتے ہوئے آپ ایک لڈو جو ہے اس کا کب کھا لیجئے بہت ہی بہت ہی بینیفیشل ہے بہت ہی ہی ہیلڈی چیز ہے کیونکہ اس کندے جتنے بھی انڈیڈینٹ شامل ہو رہے ہیں وہ سارے ہی ہی ہیلڈی ہیں اور ڈرائی فروٹس ہیں تو اس کو آپ لوگوں کی لازمی ٹرائی کرنا اور اپنے ریبیوز مجھے دینا کر آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس سے انشاءاللہ لازمی اب جی گون کدیرہ ہم نے نکال دیا ہے اب پھر ہم تھوڑا سا دیشی گیز میں شامل کریں گے تھوڑا تھوڑا سا شامل کرتے جانے اور سائی چیزوں ہم نے فرائی کر دینا ہے یہ اس کندے میں ڈال دی ہے بادام اور کشمش اور اس کے ساتھ ہی میں اس کندے شامل کر دوں گی افروڈ ٹھیک ہے کاجو پستا بادام جو بھی آپ کو اس درائی فروٹس آویلیبل ہیں وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہو جس نے ڈرائی فروٹس ہوں گے اتنا ٹیسٹی بھی بنے گا اور اتنا ہی ہی ہیلڈی ہوگا میں اسے بناتے بناتے ساتھ ساتھ ٹیسٹ بھی کرتی جا رہی ہوں کیونکہ بہت ہی مزے کا ہے ریلی ڈیشیس اسے آپ نے دو سے تین منٹ دیسی گی کے اندر جو ہے بھون لینا ہے پھر اس کو بھی نکال لیں گے ہر چیز کو ہم اسی طرح ون بائی ون اس میں تھوڑا سا فرائے کر لیں گے روش کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر تھوڑا سا دیسی گی ہم اس میں ڈالیں گے اور اس میں ڈال دیں گے خش خاش اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس میں بھون کر ایک سے دو منٹ پھر اس کو نکال لیں گے اور ساتھ ہی اس کے اندر میں نے کھوپرا بھی شامل کر دیا ہے دونوں چیزیں ہنڈریڈ ہنڈریڈ گرام میں نے یوز کی ہیں اس میں جب آپ کو اس کی بھوننے کی کچھ بھون آنے لگے اس کا تھوڑا سا ترہ جو ہے وہ براونش کی طرف ہو جائے گا تو یہ بھون جائے گا اس کو آپ نکال لیجئے پھر اگین تھوڑا سا ہم نے دیسی گی اس میں ایٹ کیا ہے اور اب اس کے اندر میں نے آٹا ڈال دیا ہے جو نورمال آٹا ہم دھر میں استعمال کرتے ہیں روٹیاں وغیرہ بنانے کے لیے گوئی آٹا ہم اس میں ڈال رہے ہیں چکی کا آٹا ہے یہ یہ میں نے ڈیٹ کپ لیا ہے اس کو اب میں اس میں ڈال کے اچھا سے بھون لوں گے آٹے کو تھوڑا تھوڑا سا دیسی گی شامل کر کے اچھے اس کو بھون لیں گے جب اس کی ایسی کنڈیشن ہو جائے اس میں تھوڑا سا مجھے لگ رہا اور دیسی گی میں شامل کرنا چاہیے تھوڑا سا ڈال کے اور اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کا کلر بھی چینج ہو جگا یہ براونش کی طرف چلا جائے گا اس کی ٹون آٹے کی تو تب جو ہے یہ اچھے سے جو ہے بھون جائے گا پھر ہم اس کو اس میں سے نکال لیں گے جی ترہ ہم نے ون بائی ون ساری چیزوں کو فرائے کی ہے دیسی گی کے اندر اور اس کے بعد نیکس سٹر میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹھیک ہے جی تو ہم نے ون بائی ون ساری چیزیں جو ہے بھون لیں دیسی گی کے اندر یہ رہا آٹا یہ رہی خش خاش یہ ہے گون کا تیرا یہ ہے ڈرائے فروٹس جو ہم نے فرائے کی ہیں گڑا بھی ہم بلاس میں ایٹ کریں گے یہ میں یہاں پر جو ہے اے الائی چی کے بینج اس میں نکال لیں اور اس کو پیس لوں گی اس کا پاوڈر بنا لوں گی ہم نے اپسا ہوتا پیس لےنا ہے ہم نے ان کو جو ہے اچھے سے اس کا پاوڈر بنا لیں ٹھیک ہے اس طرح سے بلینڈر کے اندر ڈال ڈال کر میں نے اس کا یہ پاوڈر بنا لی ہے ٹھیک ہے کسی بھی بلینڈر میں آپ اس کو پیس لوں ساری چیزیں پیستے کے بعد ہم نے جو گڑھ تھی وہ دیسکے میں ڈال کر اور اس کور تھوڑا سا اس میں گھلیں گے اور اس میں تھوڑا سا ایک گھڑ تقریباً ایک دو گھڑ پانی اس کے اندر ڈال دیئے بس اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اور اس کو ہم نے اس میں میلٹ کرنا ہے جیسے جیسے گھرم ہوتا جائے گا یہ میلٹ ہوتی جائے گی گوڑ ساری بکتن فر بکتن اس میں آپ نے چمچہ چلاتے رہنا ہے اس کی دیکھیں کیسی کنڈیشن ہو گئی ہے بلکل میلٹ ہونے لگ گئی ہے خوری کنڈیشن اس کے ٹکڑے باقی میں رہے بلکل میلٹ ہو جائے وہ کنڈیشن ہمیں اس کی چاہیے یہ دیکھیں اب یہ بلکل میلٹ ہو گئی ہے گھڑ بلکل بھی اس میں نہیں رہا کچھ بھی اس کی ٹکڑے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں آٹا جو ہم نے آٹا پھول دیا تھا دیسیگی میں وہ اس کے اندر شامل کیا ہے اور اسی کے ساتھ جو ہم نے سارے ڈرائی فروٹ اور گون کا تیدہ وغیرہ پیسکے رکھا تھا وہ بھی میں اس میں ڈال دیا ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہماری ریسپی جو ہے وہ آپ فائنل ٹچ کی طرف آ گئی ہے یہ ہمارا جو پورا ٹیکسٹر اس کا بنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر تھوڑا سا دیسیگی شامل کر دیں اور اس کو اس میں اچھے سے مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو جو اس کی چاشنی ہے اس کو آپ نے ڈیلا ڈیلا چھوڑنا ہے تاکہ یہ آپ اس میں اچھے سے سٹک ہو جائیں اگر یہ زیادہ ڈرائے رائے ہوئے تو یہ آپ اس میں جڑیں گے نہیں ٹھیک ہے جس وقت آپ نے سارا کچھ اس میں مکس کی ہے تو اس کے اندر آپ نے تھوڑا سا پانی اور دیسی کی آپ نے اس میں شامل کرنا ہے اور جب لڈو بنا لیں اپنے فریج میں رکھنا ہے ٹھیک ہے باہر نہیں چھوڑنا ورنہ وہ خراب ہو جائیں گے لانگرن میں یوز کرنے کے لئے آپ اس کو فریج میں رکھ دیجئے گا اور اس کی ایسی کنڈیشن ہونی چاہیے جس طرح اب یہ سٹکی سٹکی ہو رہے ہیں تو اب اس کے اپنے لڈو بنا لیں جی تو یہ اس کا فائنل لک ہے یہ تیار ہو گئے ہیں اس طرح آپ اس کے جائے اس کا سرکلز بنا کے آپ اس کو فریج میں بھی رکھ سکتے ہو یا نارمل ٹمپریچر پر آپ رکھ لو روز رات میں نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ ایک کھائیں تو اس کے آپ کو بہترین ریزرٹس ملیں گے جو اس کے اندر انگریٹس ہیں وہ میں ڈسکرپشن میں بھی لکھ دوں گی جن کو اگر سننے میں صحیح سمجھ نہیں آئی تو وہ ڈسکرپشن میں پڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ اس کا لکھ ہے یہ تیار ہو چکے ہیں پسند آئے ریسی پی تو لائک کر دیجئے گا اپنے فرنس کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اپنی دعاوں میں دیکھئے گا اللہ حافظ